اسلام علیکم دوستو کیسے ہو تم لوگ ٹھیک تھا کوئی یار میں کومنٹس پڑھ رہا تھا اور کبھی سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ازلان بھائی آپ جس جگہ پر ہمارے اس قسم کو کونٹنٹ نہ دیکھیں آپ اپنی عبادتوں پر دھیان دیجئے آپ کس قسم کی چیزوں میں پڑھے تو بھائی جب رات میں فارغ ہوتے ہیں جب سارے کاموں سے فری ہوئے بھی ہوتے ہیں تب میں یہ چیز جو ہے پریویو کر رہا ہوتا ہوں تب دیکھ رہا ہوتا ہوں اتنا بھی وکوف تو میں بھی نہیں ہو کہ میں ا ہمیں نماز شکل کر گے جو ہے یہ سارے چیزوں میں پڑھوں پٹ اینیوے آج کی جو سٹوری ہے اس کو ہم درہا پرویو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کراچی یونیورسٹی کی ہے بسکلی ہے اور کراچی یونیورسٹی ہے کراچی یونیورسٹی ہے جو ستے ہیں میں نے بھی سنتے ہیں مجھے 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 لگ رہا ہے بھی سیکھانی سچی ہونے والی کی وہاں بہت سارے کیسے اس کو دیکھتے ہیں شاہو اللہ ۔ میں کچھ اپنا واقعہ شہر کرنا چاہتا ہوں اپنے جیسے سنا ہوگا کراچی یوستری میں بہت سارے واقعات سنے جاتے ہیں اے ایسی میرے کا کزن نے میرے سارے کیا تو میں آپ لوگوں سے شہر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا فرس سیمیسٹر تھا تقریباً رات کا ٹائم تھا تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ جاتا ہے اس نے اس کے ساتھ ایک دوست جاتا ہے اس کے دا تو اس دن وہ اس کا دوست نہیں ہے تو وہ اکیلا جانے لگا تو تقریباً سات یا آٹھ بجے کا ٹائم تھا میں آخواہ سے لیٹ اس کا ٹائم تھا ہو گیا تو اس کو تو کہہ رہا ہے میں چل رہا ہوں تو ایک سامنے سے نا لڑکی بھاگتی بھائی اس کے پاس تو وہ کہتی کہ میرے پاس میرے پیچھے کافی لڑکے لگے ہوئے آپ مجھے تھوڑا میرا گھر آگے مجھے آپ وہاں تک مجھے بڑپ کر دیں گے تو اس نے کہا کہ میں آپ کو کر دیتا ہوں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس نے بھی سنا ہوا تھا آپ کے بہت سارے کے ساتھ ہو چکے ہیں اس طرح کے ساتھ کے لڑکیوں کے بارے میں کاراچین سٹری اتنی سیف نہیں ہے تو وہ جانے لگا تو اس لڑکی نے بولا کہ ہم مجھے چھوڑے ہیں تو اس نے بول دیا کہ ہاں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں تو لڑکی آگے چلنے لگی اور لڑکا جو ہے میرا جو کزان ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو چلنے لگا چلنے لگا چلنے لگا چلتے تو لڑکا کس کوئی اس طریقے سے پوچھے تو میں تو زیادی سی بات ہے خوش ہو گیا میرا دل میں لڑو پوٹنے لگے کہ کوئی لڑکی مجھ سے اس طریقے سے پوچھ رہی ہے تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اچھی ٹھیک لگتی ہیں تو خیر پھر کھٹھے کے تھوڑ سا بات وہ آگے چلنے لگی دن ایسا ہوا کہ آگے چلنے کے بات پھر واپس اس نے جب موڑ کے دیکھا تو اس لڑکی کے جو حلیا تھا مقاعدہ باتا رہا ہے کہ پورا اس کے جو بالوال تھے پورا اس کے موڑ پہ تھے اور اچیب سا خوفناک اس کا چہرہ ہوا ہوا تھا تو وہ اس کو بولتی ہے کہ اب بتاؤ میں کیسی لگتے ہیں تو میرا کزن جو ہے اس کی تو حالت خراب کہ یار یہ کیا ہوا اور ملک کہہ رہا ہے کہ وہ میں نے شکل دیکھی ہے اور میں انکانشیوس ہو کے میں وہیں پہ بھوش ہو گیا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ دیر بعد خوش آئے اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا میں بس عبارت عبار کر کے میں بس جسے جسے کر کے گھر پہ آگیا اور اس کو پہر اگلے دن بخار شڑھ گیا تو یہ کیا سٹوری تھی میں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اب باقی ایک میرے ساتھ پرسنلی ایک میرے ساتھ واقعہ یہ ہوا تھا کہ تقریباً چھ ساتھ سال پرانی بات ہے میرے گھر کی بات ہے کہ ہم لوگ میری بہین کی شادی چلے دی تو یہی تھا کہ تقریباً دس گیارہ یا بارہ بجے ہم لوگ کی ڈانس پریکٹس چلے دی جو ہم لوگ سارے کزن وغیرہ گیدر ہوئے ہوئے تو ہم لوگ پریکٹس چلنے کے بعد ختم ہو گئی سہیے تقریباً دو تین بجے گئے تو دو تین بجے ہم لوگ نے کیا کرا کہ یار کیا کریں گے پوری رات پڑی ہوئے ہم مووی لگا لیتے ہیں ہم لوگ نے تقریباً دھائی تین بجے مووی لگا ہی ہے اب سب دیکھ رہے نورمل ہے اب ایسا ہوا کہ فجر کا ٹائم ہو گیا ازانیں سٹارڈ ہو گئی اور مووی کا نا لانس پارٹ چل رہا تھا اب ہم لوگ نے کہا ہے مووی بس لانس پارٹ ہی ہے اور اس ٹائم میں آپ کو پتا ہے کہ ازانیں بس شروع ہو جاتی ہیں دو تین مجیدوں کی ازانیں ایک ساتھ سٹارڈ ہو جاتی ہیں ہم نے کہا ہے ہماری مجید کے بھی سٹارڈ نہیں ہے دب تک ویٹ کر لیتا ہے ایک دم سے ہمارا مووی دیکھ رہے تھے اب سین ایسا تھا ہے کہ سردیوں کی راتیں دیں سارے دروازے بنتے ہم لوگ نے بنت کر کے سو سو لیٹے ہوئے اور اپنی مووی دیکھ رہے تھے تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم سے ہمارا جو مین گیٹ ہے گیٹ کے انتر ایک اور گیٹ آتا ہے ڈبل دور وہ اس طرق سے دور ہے اور وہ کھلتا ہے بھار کی طرف تو ہم لوگ لیٹے ہوئے ایک دم سے جو ہے نا جو ہمارا مین ڈبل دور ہے اس کو کوئی بھار کی طرف سے پوش کرتا ہے پوش کر کے اندر کی طرف سے جو اس کی کنڈیاں گرتی ہیں نیچے اور گیٹ جو ہے بھار جاگے ایسا گھنے کھلتا ہے تو ہم لوگ کی تو بھائی حالت خراب کیا یہ سینگ ہوا کیا ہے تو اب زائی سی بات ہے اچھے جن بھی ہوتے ہیں اور بری بری مخلوقات بھی ہوتی ہیں جو آپ کو ملہب یہ سمجھ لوگ ہم تو اس چیز کو ایسا کہتے ہیں کہ کسی نے ہم لوگ کو جگایا ہے کہ کسی نے ایسا دلائے کہ بھائی اب بہت ہو گیا کہ یہ فجر کے ٹائم ہے اور یہ چیزیں اب ابادت ٹائم ہے اور آپ لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں اس پہ ہمیں لوگ کو مجھے اور پارگی میرے سارے جیتنے کھزنز تھے ان سب کو بھی سننی پڑی گھر والوں سے کہ یار زائی سی بات ہے آپ ٹائم دیکھو کیا ٹائم کیا ہو رہا ہے اور آپ لوگ دیکھ کے آرے ہو تو یہ کچھ واقیات تھے کہ میں نے آپ سے شہر گھن لیتے اوکے یار یہ سٹوری جو ہے یہ میں نے پہلی بھی کہیں سنی ہے خطرناک سٹوری کی سننے میں خیر آپ بتائیں آپ لوگ کیا سمجھتے سٹوری کو لے کے ایک اور ایسا کسی تردہ کراچی انیورسٹی کا لیکن اس میں اتنا بیانک نہیں ہوا تھا وہ آخر میں جا کے لڑکوں نے بیسیکلی وہ لوٹ لیا تھا لیکن وہ کریٹ ایک ہورٹ طریقے سے ہی کیا گیا تھا بہت خیر آپ لوگ پتائیں بھی کیا سمجھتے سٹوری کے بارے میں مجھے یہ ریل لگ رہی ہے ٹھیک ہے کچھ جگہ ہوں گی جو شاید اس قسم کی کچھ ہانٹیڈ ہیں اندر اگر جاتے ہیں کراچی انیورسٹی کے اندر ہی کھیں گھرتا تو ایتنگ وہ ایک ہیرین کوئی نہ ہانٹیڈ تو ہو گئی ہوگا خیر آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا سمجھتے سٹوری کو لے کے اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی سین ہوا ہو تو سامنے نمبر لکھا رہا ہے واتس اپ کا اس پر آپ ہمیں ویڈیو بھیجی گا we'll see we'll enjoy ٹھیک ہے جی اپنا خیال لکھئے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ